آزن سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سامات شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سامات آج ہونا تھی گدشتہ سامات کے اوپر بانی چیرمن پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کے ہدایت کی گئی تھی اور ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا تھا اور آج کی سماعت میں بھی بانی چیرمن پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا گدشتہ سماعت میں بانی چیرمن پی ٹی آئی تمام سماعت میں موجود رہے تھے لیکن ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا لیکن آج کیا ان کو موقع ملے گا یہ دیکھنا ہوگا اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے بیورچف اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شاہد سماعت شروع ہو گئی ہے وقت دیا گیا تھا جو مقررہ اس کے اوپر سماعت جاری ہے آج بلکل سماعت شروع ہو چکی ہے اور بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو چکے ہیں عدالت میں پیش ہیں عدالت نمبر ایک سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہے پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے نیب ترامین کا لضم قرار دینے کے حوالے سے حکومتی اپیلوں پر یہ سماعت ہے اور چیف جسٹس کازیفہ حصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل بینچ میں شامل ہیں جسٹس اتمین اللہ اور جسٹس حسن ازہر رزوی بینچ کا حصہ ہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے نیب ترامین کو چیلنگ کیا تھا اور اس حوالے سے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے فیصلہ دیا تھا اور جسٹس حکومت نے ریویو اپٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور اس پر سماعت شروع ہو چکی ہے اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ویڈیو لینک کے ذریعے پیش ہو چکے ہیں